اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری فریج جو ہے وہ اس کارنر سے یعنی کہ جس سائیڈ پہ ربر جا کے باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وہاں سے گرم کیوں رہتی ہے اگر اس سائیڈ کو یا اس جگہ کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو یہ ہمیشہ گرم رہتی ہے تو اس کی کیا وجہات ہیں آخر یہ گرم رہنا نقصان دے تو نہیں ثابت ہوتا اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا بغیر کسی میٹر کو لگایا ہے یا بغیر کسی ایکویپمنٹ کے ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہماری فریج کی جو گیس ہے وہ ٹھیک ہے پوری ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو کمپریسر ہے وہ بہتر حالت میں ہے ٹھیک ورکنگ کر رہا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کوئی ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی گیس اور کمپریسر کی حالت کیسی ہے تو آپ بغیر کسی ایکویپمنٹ کو یوز کیے ان چیزوں کا پتا لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ فریج کا جو نیچے والا پورشن ہے وہاں پہ کولنگ کم رہتی ہے اوپر والے خانے میں آپ کی برف ٹھیک جمتی ہے کولنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے مگر نیچے والا جو پورشن ہے وہاں پہ کولنگ بہت کام رہتی ہے اس کے ساتھ ہی کمپریسر جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے آٹومیٹکلی فریج آپ کی ٹرپ نہیں کرتی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ان تین پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ اپنی فریج کی جو باڈی ہے یا اس کا جو کارنر ہے جہاں پہ مکمل طور پہ ربڑ جا کے ٹچ ہوتا ہے فریج کا ربڑ چاہے وہ اوپر والا پورشن ہے یا نیچے والا پورشن ہے تو اس کو اگر آپ ٹچ کر کے دیکھیں گے تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ہائی رہتا ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا حصہ گرم ہوتا ہے باقی باڈی کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری فریج کے اندر دو طرح کے پائپس ہوتے ہیں ایک تھنڈے پائپس ہوتے ہیں اور دوسرے گرم ہوتے ہیں گرم جو پائپس ہیں وہ فریج کی جتنی گرمی ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں اور جو تھنڈے پائپس ہیں وہ فریج کی کولنگ کا باعث بنتے ہیں جو کہ اندر کی طرف ہوتے ہیں جو کہ ہمارا جو فریج ہے فریج کا اوپر والا جو ہیسہ ہے اس کے اندر ایک پائپس کا جال ہوتا ہے باڈی کے اندر جو کہ تھنڈا رہتا ہے اور اسی پائپس کی وجہ سے ہم کولنگ فیل کرتے ہیں یا ہمارا جو فریج کا اندر والا پورشن ہے وہ تھنڈا رہتا ہے اس کا تیمپریچر کم رہتا ہے اور جو گرم پائپس ہیں وہ باہر کی طرف ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ فریج کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہاں پہ دیکھیں گے پورا ایک جال ہوتا ہے پائپس کا جو کہ ہر وقت گرم رہتا ہے تو ان گرم پائپس کا ایک حصہ یا ایک پورا راؤنڈ جو ہے وہ یہاں کارنر سے گزارا گیا ہوتا ہے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے حکمت یہ ہے کہ ہمارا جو رابڈ ہے اگر وہ تھنڈا رہے گا تو وہ کولنگ کو صحیح طریقے سے اندر محفوظ نہیں کرتا تھنڈا رہنے کی وجہ سے رابڈ ہارڈ ہو جاتا ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس رابڈ کو گرم رکھنے کے لیے گرم پائپ کا ایک پورا راؤنڈ کارنر سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب آپ کا رابڈ باڈی سے جا کے ٹچ ہو تو وہ گرم رہے اس کا ٹیپریچر تھوڑا سا ہائی رہے تو اگر آپ کے فریج کی باڈی کا یہ والا حصہ گرم نہیں رہتا تو یہ ایک مسئلے والی بات ہے پہلے نمبر پہ تو اگر یہ گرم نہیں رہتا تو یہ رابڈ کو بھی گرم نہیں رکھے گا جس کی وجہ سے رابڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کولنگ کو سیل نہیں کرے گا اور ساتھ ہی رابڈ تھنڈا رہنے کی وجہ سے جلدی خراب ہو جائے گا دب جائے گا یا ہارڈ رہے گا اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ حصہ گرم نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرم پائپ یہاں سے گزارا گیا ہے تو گرم پائپ جو کہ ہیٹ کو باہر خارج کرتا ہے تو اگر وہ گرم نہیں رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پورا جو پائپ ہے وہ ہیٹ کو باہر خارج ہی نہیں کر رہا تو یا تو کمپریسر میں مسئلہ ہے یا فریج کی گیس کام ہے فریج میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو اس حصے کا گرم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ایک جو فریج ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ہے اس کا کمپریسر ٹھیک ہے اس کی گیس پوری ہے یا وہ صحیح طریقے سے کولنگ کرے گی تو اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا بغیر کسی ایکوپمنٹ کو یا میٹر کو لگائے تو اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فریج کو آدھے پونے گنٹے کے لیے آن کرنا ہے یعنی کہ آدھے گنٹے کے لیے یا پونے گنٹے کے لیے فریج کو مسلسل آن رہنے دے بند نہیں کرنا اور آپ نے جو فریج کے پیچھے ایک جال ہے پائپس کا جال ہے جو گرم پائپس میں نے بتایا جو کہ ہیٹ کو باہر خارج کرتے ہیں آپ نے ان کو ٹچ کر کے دیکھنا ہے اگر تو اچھے خاصے گرم رہتے ہیں یا گرم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریج صحیح طریقے سے کولنگ کو کولنگ اندر کر رہی ہے اور ہیٹ کو باہر نکال رہی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ فریج کے کمپریسر سے ہلکی ہلکی آواز تو نہیں آتی یا ایسی آواز آتی ہو جو کہ آپ نے پہلے نہ فیل کی ہو شاہ شاہ کی آواز ہو یا کوئی ڈسٹربنگ آپ کو فیل ہوتا ہے اس کا کمپریسر تو اگر اس طرح کی کوئی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپریسر زور لگا رہا ہے کمپریسر نارمل کنڈیشن میں نہیں چل رہا جو کمپریسر گیس کو سرکولیٹ کرتا ہے وہ کافی زیادہ محنت کے ساتھ یہاں کمپریسر کا زور لگ رہا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر کے اندر ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی ہے کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کپیلریز کے اندر کوئی آئل کا ڈروپ لیٹ جا کے فس جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر جو ہے وہ زیادہ زور لگاتا ہے اور کولنگ تو فریج کر ہی لیتی ہے کیونکہ کمپریسر اپنی طرف سے کافی کوشش کر رہا ہوتا ہے پائرس جو ہے وہ بالکل بلاک نہیں ہوتے پارشلی بلاک ہوتے ہیں تھوڑے سے بلاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کولنگ تو ہوتی ہے مگر کمپریسر کا کافی زیادہ زور لگ رہا ہوتا ہے اور کمپریسر کے زور لگنے کی وجہ سے فریج زیادہ بجلی کنزیوم کرتی ہے ایسی فریج کو آپ نے نہیں خریدنا جس کے اندر سے کمپریسر کی شانشاہ کی آواز آتی ہے یا کوئی وہاں پہ آپ کو عجیب قسم کی فیلنگ آتی ہے یا کمپریسر ہیٹ ہونے کی وجہ سے ٹرپ کرتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ کمپریسر آٹومیٹکلی ٹپریچر جب فریج کے اندر پورا ہو جاتا ہے یعنی کہ فریج کے اندر جب اچھی خاصی کولنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی کمپریسر ٹرپ کرتا ہے دوسرے نمبر میں ایسے ہوتا ہے کہ فریج کا کمپریسر گرم ہونے کی وجہ سے ٹرپ کرتا ہے تو اگر ایک آدھے گھنٹے کے اندر یا پونے گھنٹے کے اندر فریج کا کمپریسر گرم ہونے کی وجہ سے ٹرپ کرتا ہے تو ایسی فریج کو آپ نے کبھی بھی نہیں خریدنا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فریج کا کمپریسر گرم ہونے کی وجہ سے ٹریپ کیا ہے یا آٹومیٹسکلی ٹریپ کیا ہے اگر تو فریج کا کمپریسر کافی زیادہ آپ اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یا اس طرح دور سے ہاتھ رکھ کے چکو کریں کہ اس کے اندر سے بہت زیادہ ہیٹ نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گرم ہونے کی وجہ سے ٹریپ کیا ہے اور اگر کمپریسر زیادہ گرم نہیں ہے اور آٹومیٹکلی فریج بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھرمو سٹیٹ نے فریج کو بند کروایا ہے یعنی کہ فریج ٹیپٹریچر پورا ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی بند ہوئی ہے اب یہ پورا پروسیس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فریج کو آدھے یا پونے گھنٹے کے لیے آن کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے فریج کا جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کو ایک نمبر پہ سیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے تین یا چار پہ نہیں سیٹ کرنا کیونکہ اس میں پھر آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے فریج کو آن رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ فریج کی جو اندر اس کی کولنگ ہے وہ ایک لیول تک پہنچے گی تو پھر آٹومیٹکلی بند ہوگا کمپریسر تیسے نمبر پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ فریج کا جو کارنر ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جہاں پر ربٹ جا کے ٹچ ہوتا ہے فریج کو آن کرنے سے کیا یہ حصہ گرم ہوتا ہے اس کا ٹیپریچر بڑھتا ہے باقی باڈی کے مقابلے میں اگر تو یہ والا حصہ یہاں پہ آپ ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ حصہ گرم ہو رہا ہے مکمل طور پہ آپ نے چیک کرنا ہے نیچے بھی اوپر بھی سارا آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اگر یہ سارا مکمل طور پہ برابر گرم ہو رہا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے یہ گرم ہے اور کہیں سے تھنڈا ہے مکمل طور پہ یہ کارنر جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے اگر یہ ٹھیک طرح سے گرم ہو رہا ہے فریج کو آن کرنے سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فریج اچھی کنڈیشن میں ہے اس کا کمپریسر ٹھیک ہے اس کے اندر گیس بھی پوری ہے اور اس کی جو کیپیلریز ہیں وہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہے یعنی کہ وہ چوکڑ نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا ویڈیو پسند آئے تو کم از کم اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازتیں اللہ حافظ